تو عرب کاجر جب اپنے تجارتی سفروں میں مختلف لوگوں سے ملتے تو اسی طرح بعض عربوں نے یہودیوں سے اس قصے کو سنا اور اس کے بعض حصے سنے تو ان کے ذہن مدرت یوسف کا نام تھا تو واپس آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ یوسف کے قصے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اگرچہ انہوں نے یہ سوال تمسکر کے انداز میں کیا تھا آپ کو جج کرنے کے لیے کیا تھا کہ بھلا دیکھتے ہیں آپ کتنے سچے نبی ہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا آپ کو دنیا کی تاریخ کا کچھ علم ہے یا نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قصے کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ قصہ خود انہی پر چسپا ہو گیا تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یاقوب علیہ السلام یا ابتی اے میرے ابا جان ابتی پیار سے کہنے کے لفت یا ابتی ویسے تو ہوتا ہے یا ابی تو یا کی وجہ ہے تا اضافت کے لئے یہاں کو ہٹا دیا گیا لارڈ سے کہہ رہے ہیں انی رأیتو احدہ عشرہ کوکبہ بے شک میں نے گیارہ ستارے دیکھے احدہ ایک عشرہ دس کوکب ستارے میں نے گیارہ ستارے دیکھے والشمسہ اور سورج والقمرہ اور چاند رأیتوہم میں نے دیکھا ہے ان کو لی ساجدین کہ وہ میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں میرے آگے جھکے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب کے بیٹے تھے ان کا زمانہ انیسویں صدی قبل مسیح کا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریبا اٹھارہ سو سال پہلے آیا آپ اور آپ کے والدین جب یہ قصہ شروع ہوا اس وقت پلسطین میں رہتے تھے موجودہ پلسطین میں کنان کے علاقے میں ان کے ایک اور بھائی تھے بنیامی یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے جبکہ باقی بھائی دوسری ماں سے تھے کل بارہ بھائی تھے یوسف بنیامی اور باقی دس تو اس قالا یوسف لے ابی ہی جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا عبتی اے ابجان انہی رأیت احد عشر قو کا با کہ میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں وَشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اور سورج اور چاند میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند سے مراد باق اور ماں ہیں اور گیارہ ستاروں سے مراد گیارہ بھائی ہیں ان کے اور وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میرے آگے بہت احترام سے جھکے ہوئے ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک دل کی بات یعنی جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں نمبر دو شیطان کا ڈراؤا شیطان جیسے جاکتے ہوئے ہمارے ذہن میں بسو سے ڈالتا رہتا ہے کسی طرح سوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دراتا ہے اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت خوشخبری عام لوگوں کو تینوں طرح کے خواب آتے ہیں لیکن پیغمبر کا خواب تیسری قسم کا ہوتا ہے بس کونسا اللہ کی طرف سے بشارت اور یہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ الصالحة جزء من ستتوں اربعین جزء من النبوہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوہت کا چھالیسوں حصہ ہے ابھی چونکہ آپ نبی تو نہیں بنے تھے لیکن آپ کو بشارت ہو گئی خواب کے ذریعے کہ آپ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے جھک جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا اور یہ تعبیر چالیس سال بعد رونما ہے بعض کہتے ہیں اسی سال بعد بہرحال حقیقت میں تو علم اللہ ہی کے پاس ہے مگر یہ کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ خواب حقیقی شکل میں آپ کے سامنے آیا جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا تھا اور اس وقت ان کے بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے جس کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر ایک سو میں آتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سِجَّدَا وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے گر پڑے وَقَالَقْ اور یوسف بولے يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤِيَا اے ابجان یہ ہے تعویل یہ تعبیر میرے خواب کی من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیر سامنے بھی آ جاتی ہے اس سلسلہ میں ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے یعنی کسی سے ذکر کر لے لیکن کس کے سامنے ذکر کرے جو خیرخواہ ہو جو حاصل نہ ہو اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے جس پہلو پہ آپ سوئے ہوئے اسے تبدیل کرنے اسی پر نہ سوئے رہے اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے موہ سے نہ نکالے ذکر نہ کرے تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا کیونکہ بخاری کی روایت ہے کیا حکم ملتا ہے جب اچھا خواب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خواب کی تین قسم ہیں ہم میں سے ہر ایکوں کے خواب کی قسمیں کتنی ہیں اور پھر خود انالائز کرنا چاہیے کہ میری خواب کس درجے میں ہیں پہلی تھی یہ حدیث نفس دل کی بات ہے اگر آپ کو ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ دن بھر سوچتے رہیں یا اگلے دن کو وہی معاملہ پیش آنے والا مسئلہ میں یہ کہ آپ کو کسی امتحان میں بیٹھنا ہے یا کہیں کوئی ٹیسٹ دینا ہے یا انٹرویو دینا ہے یا پھر اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کو خواب میں نزدانے لگے گا اور آپ کے اپنے اندر کی پریشانی خواب میں ظاہر ہو جاتی دوسری قسم کا خواب کون سا ہوتا شیطان کا ڈراؤ اس وقت عموماً جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کا دشمن ہے اور انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے لیکن تیسری طرح کے خواب جو ہیں جو عموماً اٹھنے پر یاد بھی رہتے ہیں جو شیطان کا ڈراؤنے خواب ان کا کوئی موسار نہیں ہوتا کہاں سے چروع ہوئے کہاں ختم ہوئے کوئی ایک بیچ کا حصہ تھوڑا بہت پریشان کون یاد رہے گی اور باقی کچھ نہیں تو اس لیے جو تیسری قسم کا خواب ہے صرف اس پر توجہ دینی چاہیے اور تیسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے جو آپ نے نہ تو سوچا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور پھر یہ کہ بلکل روزہ روشن کی طرح آپ کے سامنے ہوتا ہے گویا آپ وہاں پر موجود تھے اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی بنتا ہے اب اگر اس کو دیکھ کر آپ کی پیلنگ اچھی ہو تو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں اپنا خواب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے اور صحابہ کرام سے خود پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتائے اور پھر خود بھی تعبیر کرتے اور صحابہ کو بھی کہتے کہ اگر کوئی تعبیر کرنا چاہے تو کرے یہ بھی سکھانے کا ایک طریقہ ہے یعنی یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے ایک تعلیم تو وہ ہے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو سکھا دیا جائے اور ایک تعلیم کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہیں ان کو انیلائز کرنا سکھایا جائے تو یہ وقت وہ وقت ہوتا تھا جس میں آپ صحابہ کرام کی دل کی باتیں سنا کرتے تھے اور اس وقت ان کو رحممائی دیا کرتے تھے اب اس صورت میں اگر خواب اچھا ہے اور جس کو آپ سنا رہے وہ آپ کا خیرقہ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کا رائیول ہے مثلا کسی بھی اعتبار سے بعض اقت حضبن بائی بھی رائیولز ہو سکتے ہیں بعض اقت بہن بھائیوں میں جیسے اس قصے میں آپ دیکھیں گے تو بہن بھائیوں میں محبت بھی ہوتی اور بہن بھائیوں میں حسد بھی بہت ہوتا ہے کون کے رشتے تو ایسی صورت میں خواب نہ سنایا جائے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب اللہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ خواب مت سنانا بھائیوں کی ورنہ ایسا نہ ہو تو جو نقصان پہنچا ہے اور پھر یہ کہ اگر خواب پریشان کن ہے یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر جب آپ اٹھتے ہیں تو دل کے اندر ایک اتمنانسہ ہوتا ہے ایک خوشی سی ہوتی اور جو برا خواب ہوتا ہے اس کے دیکھنے پر آپ کے اندر ایک پریشانی سی ہوتی تو اب ہوتا کیا ہے ہماری عادت یہ کہ جب کسی بات پر ہم پریشان ہوتے تو فوراں جو راستے میں نظر آئے اسے کھڑے ہو کے سنانے لگتے ہیں اور سننے والے بھی اپنے آپ کو اللہ میں سمجھ دیتے ہیں اور بفتی عاظت فوراں فوراں فتوہ دے دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے فوراں تعبیر کر کے سنا دیتے ہیں صرف اس کو نہیں سناتے ہیں دس اور کو بھی سنا دیتے ہیں خلا نے یہ خواب دیکھا اور اس کا یہ اور یہ مطلب بنتا ہے ان سب معاملات میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوئے پرندے کے پاؤں تو پر یعنی پرندہ کے پاؤں کہاں ہوتا ہے ہوا میں جب اڑ رہا ہوتا ہے تو پرندے کے پاؤں ہوا میں نہیں مولا کیا وہ ہے اوپر ہمارے سے اوپر ہوتا ہے نا پرندے کے پاؤں یعنی وہ ابھی اترا نہیں ہوتا نازل نہیں ہوتا واقتیں نہیں ہوتا جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے نہیں پرندہ نیچے آجاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ویسا اس لیے اس معاملے میں بے حد احتیاط کرنا چاہے کہ سوائے اپنے قریب ترین لوگوں کے جن پر آپ اعتماد کرتے ہوں واقعی خواب نہ سرائیں کسی برا خواب خاص طور پر اس صورت میں پھر کیا کرے انسان دل کی پریشانی کا علاج کیا ہو کیونکہ آپ پریشان سے نہیں سارا دن رہنا کیونکہ جو ایک بات ہے آپ نے دیکھی ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ معلوم نہیں سامنے والا کیا بول دے کیونکہ آپ اسے یہ تھوڑی کہیں گے اچھا میں خواب سے نہ ہوں گا پر چھپ رہنا تم کیونکہ اگر آپ خود چھپ نہیں رہے تو وہ کیسے چھپ رہے تو ایسی صورت میں آپ پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا پڑھیں ایا کنستین کتاب ہے نا اس میں برا خواب آنے کی اوپر دعا بھی موجود ہے ویسے بھی رات تو سوتے ہوئے اگر وحشت ہو خوف ہو تو سوکنی دعا پری جاتی ہے میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں کے وسوسوں نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں ایک دعا لیکن برا خواب آنے کی دعا کیا اللہم انی اعوذ بکا من عمل الشیطان و سیئات الاحلام فانہا لا تکون شیئا اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے عمل سے اور برے خوابوں سے کیونکہ وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے یعنی انسان ان کو خود نگیٹ کرے کہ اللہ اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو تو میری حفاظت کر ورنہ یہ ہے کہ میرے دل سے اس کا خیال چلا جائے کیونکہ آپ تو خواب ہی ہیں خیال ہے ابھی اس کی حقیقت تو نہیں جب تک کہ وہ واقع نہ ہو جائے اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شک یعنی اچھا کرنے والا بھی اس سے آگے نہیں کہا سکتا اور برا کرنے والا بھی ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور جو آسمان کی طرف چڑھتی اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی اور جو اس سے باہر نکلتی نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحم فرمانے والے کیونکہ بعض باقیات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا تو نہیں لیکن اسی میں انسان کے لئے کچھ بھلائی ہوتی ہے اس مقوم میں قالا کہا کس نے یعقوب السلام یا بنیہ اے میرے بچے لا تقصص رؤیہ کا نہ تم بیان کرنا اپنے خواب کو الا اخوة کا اپنے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب نہ بیان کرنا ایک ہوتا رؤیہ علف کے ساتھ اور ایک ہوتا رؤیہ گولتا کے ساتھ رؤیہ ہوتا ہے گولتا کے ساتھ آنکھوں سے دیکھنا اور رؤیہ خواب میں دیکھنا آپ بھی دیکھا ہی جاتے ہیں دونوں رعا سے ہیں لا تقصص رؤیہ کا اے میرے بچے اپنا خواب بیان نہ کرنا الا اخوة کا اپنے بھائیوں پر اس کا ذکر نہ کرنا فیعقیدولہ کا قیدہ تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے نقصان پہنچانے کے لئے کیونکہ وہ ان سے حسد رکھتے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو نصیحت کی انہا شیطان لیل انسان عدوب مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن انسان سے مراد آدم اور حووہ اور ان کی اولاد ہے کیونکہ شیطان نے آدم اور حووہ کے ساتھ دشمنی کی تھی تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی وہ دشمنی کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے اس لئے اس کی دشمنی سے بچ کے رہیں یعنی ٹھیک ہے وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ساتھ اچھے نہیں لیکن اصل بات یہ کہ ان کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے خاص طور پر اس سے احتیاط برتنی چاہیے جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ جیلس ہے شایہ آپ کی جوپ پر یا آپ کے گھر میں یا کہیں پر بھی تو پھر انسان اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے محتاط رہے اور اس میں ایک تعلیم یہ دی گئی ہے صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینو علا انجاح حوائجکم بالکتمان اپنی حاجات کی تکمیل میں خاموشی سے کام لو یعنی شفا کے کام کرو کچھ منصوبے اگر بناو تو ان کو وقت سے پہلے اعلان نہ کرو فَإِنَّا كُلُّذِ نَعْمَةٍ مَحْصُورٍ کیونکہ ہر صاحبِ نعمت حسد کیا جاتا ہے جس شخص کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے حسد ضرور ہوتا ہے بعض لوگ اپنا حسد ظاہر کر دیتے ہیں اور بعض ظاہر نہیں کر دیتے بعض لوگ آپ کی دوست بنے رہتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے حاسد ہوتے ہیں ان کی دشمنی نظر نہیں آتی لیکن شیطان چونکہ دشمن ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور خصوصاً تعلقات کے بگاڑ میں ہاں وہ تعلق شہر اور بیوی کا ہو تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ دلوائے رکھے کوئی نہ کوئی ایسی بات روز چھڑ دے کہ جس کی وجہ سے دونوں کے تعلقات خراب رہیں اسی طرح جو بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں ہاں وہ بہن بھائیوں کے ہوں یا دوستوں کے ہوں ان سب رشتوں میں وہ دشمن جدائی ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ اچھی اولاد اچھے والدین اچھا شوہر یا بیوی اچھے دوست یہ سب کیا ہیں دراصل اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی اور جس کو بھی کوئی بڑی نعمت ملتی ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے بعض وقت انسان اس کی ناقدری کرواتا ہے ناشکری کرواتا ہے اور بعض وقت کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ ڈالے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان رشتوں کی باہمی محبت ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی اور یہ سب دراصل شیطان کا شرم یہ وجہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں جتنے میں آپ کی آس پاس کے تعلقات ہیں ان سب تعلقات کی خرابی کے پیچھے شیطان کا شرم ہوتا ہے اور لوگوں کا حسد ہوتا ہے پھر وہ خود اس کی تعبیر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کون کرتے ہیں ان کے والے اس خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا یعنی نبوت سے سرپراز کرے گا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیفِ اور تمہیں باتوں کی تعویل کا علم دے گا تعویل کا لفظ جہاں یہ اول سے ہے حمزہ واؤلام اول کا لفظ بھی سی سے کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع کرنا اصل حقیقت تعویل کس کو کہتے ہیں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک جو مقصود ہوتا ہے یہ اصلی غائط مقصد کیا اس بات کا مراد اس سے کیا اور احادیث کا لفظ جہاں یہ حدیث کی جمع ہے حدیث کہتے ہیں بات کو کہانی کو ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچ سکے خواہ وہ سننے کے ذریعے یا پھر ذریعہ وحی یا خواب یا بداری کی حالت میں سب چیزیں احادیث ہوتی ہیں ہر وہ کلام کیونکہ حدیث کا معنی آپ کو سمجھنا ضروری حدیث مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہوتا قرآن کے لئے بھی لفظ حدیث آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری تو حدیث سے مراد کیا ہے بات کلام اور وہ کلام جو انسان تک پہنچے خواہ وہ سننے کے ذریعے خواہ وہ وحی کے ذریعے خواہ وہ خواب کے ذریعے کوئی بھی ذریعہ ایسا ہو جس سے ایک بات انسان کے پاس آئے کو واقعہ کو خبر تو تعویل یہ ہے کہ انسان اس بات کو سن کر اس کا اصل مقصد سمجھ آئے اب دیکھیں کہ لوگ مثلاً آپ سے کوئی آکے بلتا ہے آپ کو کوئی بات سناتا ہے کسی کی کوئی بات کرتا ہے کوئی قصہ سناتا ہے کوئی آپ کو پون کرتا ہے کال کرتا ہے کوئی بات آپ سے کرتا ہے کوئی شخص کسی اور کا قصہ آپ کو سناتا ہے یا کچھ آپ پڑھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کبھی تو آپ بات سنانے والے کا مطلوب اور مقصود جان لیتے ہیں اور کبھی آپ کو نہیں سمجھ آتی ایک بات کہی جاتی ہے لیکن ہر شخص اس کو کس طرح لیتا ہے اپنی عقل سمجھ کے مطابق کچھ لوگوں کی عقل گہری ہوتی ہے سمجھ یعنی خاروں ہوتے ہیں وہ وہ بات کی تہہ تک پہن جاتے ہیں کہ کہنے والے نے بات کہی کیوں ہے کس مقصد سے کہی اور یہاں اس بات کے کہنے کا کیا مطلب اور اس وقت اس کو کہنے سے کیا مراد اور مطلوب ہے اور اس انداز میں کیوں کہا گیا جبکہ دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے بس چند الفاظ سے جو دور آئے گیا اور بات ختم اور اس میں صحابہ کرام کے بیچ بہت سارے واقعات ہیں مثلا مختلف خوابوں یا آیات کے نزول کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وفات قریب ہے لیکن دوسرے صحابہ کو نہیں سمجھائی جب یہ سورت نازل ہوئی تھی ازا جا انسد اللہ والفتر حضرت ابو بکر ہونے لگے حالانکہ اس میں کیا تھا فتح کی خوشخبری اتنی بڑی کامیابی سب لوگ مسلمان ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر رونے لگے مشن مکمل ہو گیا جدائی کو وقت آ گیا یہ کیا ہے تاویل الاحادیث یہ خاص اللہ ہی سمجھ دیتا ہے یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَيَّ شَاء حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَيُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدُوتِيَ خَيْرًا کَسِیرًا اور جس کو حکمت اور دانائی مل جائے اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی اور بعض اوقات آپ نے دیکھا گا کہ جن لوگ کو ایسی سمجھ ملی ہوتی ہے اگر اس کو ڈائریکشن نہ ملے تو ان کی زندگی مزربل بھی ہو جاتی کیونکہ وہ اوپر سے اوپر کی سطح سے نیچے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر سے باطن کی طرف جارے تو غیب کا علم نہیں ہوتا اسے مکس نہ کیجئے مثلا حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت شدید بھوک لگی تو وہ کھڑے ہو گئے کہیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے کچھ پوچھا حضرت عمر سے کچھ پوچھا لیکن کسی نے ان کی بات نہ سمجھا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان سے انہوں نے وہی بات پوچھی وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے تو ان کو فوراں سمجھ آجی ان کہا کہ تمہیں بھوک لگی آؤ مجھے ساتھ اب یہ دوسروں کو کیوں نہیں سمجھ آجاتی کچھ لوگوں کو سمجھ آجاتی کہ دوسرا کیا چاہ رہا انٹرسٹ کی بات بھی ہوتی کچھ لوگوں میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا کچھ لوگ انسانوں کے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں تو ان کی اس خوبی کے وجہ سے ان کو اور زیادہ حکمت اتا کر دیتا جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے سنسیارٹی ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کوئی دولت اتا کر دیتا ان کے گیارہ بھائیوں کے پاس وہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کے اندر تھا حالانکہ ایک باپ کی اولاد تھے وہ سب تو یہ اللہ کی دین ہے جسے چاہے دے یہاں پر یہی کہا گیا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ یہ صرف خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے حدیث کی وضاحت اسی لئے میں نے کی کہ ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچے ہر وہ بات جو آپ تک پہنچے وہ احادیث ہوتی اور تعویل کے اس بات کی تہ تک پہنچنا کہ کہنے والے نے کس مقصد سے کہی ہے کس چیز کی طرف اشارہ تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر اخلاص ہوتی ہے سنسیارٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک روشنی آتی ہے اس روشنی میں وہ بہت کچھ دیکھتا ہے ہم نے دیکھو گا کہ بعض وقت آپ کسی شخص سے بات کرتے تو یوں محسوس ہوتا ہے اس کو کچھ اور ہی رنگ دیتے جائیں گے کسی اور ہی طرف اپنے جاتے جائیں گے حالانکہ بعضوں کا تو بہت بڑی بڑی ڈگریان بھی رکھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ ہوتی بس وہ اپنے مخصوص فیل میں تو بہت کچھ جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی دین ہوتی ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے اس لئے وہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث وہ تجھے سکھائے گا باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور وہ تمام کرے گا اپنی نعمت کو اور نعمت سے مراد یہاں نبوت ہے عَلَيْكَ تُجْفَرْ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب اور آلِ يَعْقُوب پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر دی کما اتم مہا جیسے اس نے تمام کیا عَلَىٰ عَبَوَيْكَ تَیرے والدین پر من قبل اس سے پہلے عَبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقُ عَبْرَاہِم وَرِسْحَاقُ پر یعنی جس طرح اللہ نے عَبْرَاہِمَ اور عَسْحَاقَ علیہ السلام کو اس نعمت سے نوازا تھا اسی طرح اللہ تجھے بھی اس نعمت سے نوازے گا یعنی کونسی نعمت؟ نبوت کی نعمت اِنَّ رَبَّكَ هَا عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی خوب علم رکھتا ہے خوب حکمت والا ہے خوب جانتا ہے کہ نبوت کا مستحق کون ہے